السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سپاہی رتن سنگھ کو لے کر تخت کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی سے اس واقعہ کی تفصیلات دریافت کی جب راج پوش سمراد اچھوتوں کے سامنے اپنے قہر و غزب کا مظاہرہ کر رہا تھا سلطان کے جان اسار فوجی نے آگے بڑھ کر تخت شاہی کو بوشا دیا اور پھر راجہ رتن سنگھ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف بیان کر دیا علاؤ الدین نے تحقیر آمیز نظروں سے رتن سنگھ کی طرف دیکھا جیسے اس کے روبرو چیتوڑ کا حکمران نہیں کوئی رہزنوں قزاق ہو رتن سنگھ یہ کمزور و ناتوہ مخلوق جسے تو اور تیری قوم کے لوگ اچھوت کہہ کر پکارتے ہیں اسے ہم نے انسانوں کا درجہ بخشا ہے تو نے اور تیرے جابر و صفاق باپ دادا نے ان کے لئے خوف و دہشت کا جو پنجرہ بنایا تھا آج اس کا دروازہ ہم نے کھول دیا آزادی کی ایک ایک سانس کو صدیوں سے ترستے ہوئے یہ لوگ اب ہر پابندی اور زنجیر سے بے نیاز ہیں ہماری رحم و کرم نے انہیں قوت پرواز دی ہے اب یہ خدا کی بنائی ہوئی آزاد فضائوں میں اڑیں گے اور جور و جفا کے موسم کی سختیاں ان کے بازوں کو چھو بھی نہیں سکیں گے اب یہ بولیں گے اور پوری توانائی کے ساتھ بولیں گے کہ ہم نے انہیں زبان بخشی ہے اب یہ اپنے گھروں میں چتوڑ کے میدانوں اور کھیتوں میں رکس کریں گے گھمبیری اور بڑیج کی موڑوں کے ساز پر آزادی کے نغمے گائیں گے وہ آزادی جو فاتح عالم کا عطیہ اخاص ہے یہ ہمارے حکم پر یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا حکم جو ٹالہ نہیں جا سکتا ہم چاہتے تھے کہ یہ درے سہمے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے تیرے جھوٹے اقتدار کی بربادی کا تماشا دیکھیں علاؤ الدین کا ایک ایک لفظ زہر آلود نشتر تھا جس نے رتن سنگھ کے دل و دماغ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا شدت غزب سے رتن سنگھ کامپنے لگا علاؤ الدین تو نے یہ اچھا نہیں کیا جھگڑا تیرے اور میرے درمیان تھا تو فاتح قرار پایا اور میں شکست کا گیا یہ تو مقدرات کے کھیل ہیں مگر آلہ ظرف لوگ اپنی حریفوں سے ایسا زلت آمیز سلوک نہیں کرتے رتن سنگھ کی رگوں میں راجپوتی خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور غلامی کے حسار میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ اپنی برباد شدہ شخصیت کا بھرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا رتن سنگھ کیا تجیسا بجدل اور پست فطرت انسان بھی آلہ ظرفی کا مفہوم سمجھتا ہے اپنے دشمن کو بدترین عذیت میں مبتلا دیکھ کر علاؤ الدین کے ہونٹوں پر مسکراہت اُبھر آئے بدنصیب تو ہمیں آلہ ظرفی کا سبق دیتا ہے جبکہ ہمارے غلام بھی اپنے سینوں میں تجھ سے زیادہ بڑا دل رکھتے ہیں یہ کہہ کر علاؤ الدین نے ملک نصرد خان کی طرف دیکھا سلطان کی جنبش چشم کے ساتھ ہی نصرد خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی گردن خم کر دی یہ ہمارا مزاج آشنا سپہ سالار نصرد خان ہے علاؤ الدین نے دوبارہ رتن سنگھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اس نے ہمارے حکم کے بغیر تجھ سے صاحبِ ظرف انسانوں کی طرح سلوک کیا آخر یہ ہمارا سفیر ہے ہمارا نمائندہ ہے اسی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اگر ہم آلہ ظرف نہ ہوتے تو نصرد خان تجھے زنجیریں پہنا دیتا اور پھر تیرے سر کے بال پکڑ کر مجرموں کی طرح کھینچتا ہوا ہمارے روبرو حاضر کرتا یہ ہماری آلہ ظرفی ہی کا صدقہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد بھی تیری پہچان باقی ہے ہم تیری اس پہچان کو مٹا بھی سکتے تھے پھر تجھے بدترین حالت میں ہمارے حضور پیش کیا جاتا ہم نے چشم پوشی سے کام لیا شاہانہ توازو اور رواداری کو برقرار رکھا علاؤ الدین کے ہونٹوں کی مسکراہت غائب ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ آتش غزب سے جلنے لگا تھا علاؤ الدین یہ تیری توازو اور رواداری ہے کہ تُو میرے ہی غلاموں کو میرے ڈوبتے ہوئے جاہو جلال کا تماشا دکھا رہا ہے رتن سنگھ کے لہجے میں ساری دنیا کی نفرتیں اور تلخیاں سے مٹائی تھی تجھے اس بات پر قدرت حاصل تھی کہ تُو مجھے تنہائی میں طلب کرتا اور میری تحقیر و رسوائی پر گہرا پردہ ڈال دیتا ہم ایسا ہی کرتے رتن سنگھ مگر تیری بدبختی نے تجھے یہ شرمناک دن دکھایا علاؤ الدین کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی تھی وہ وقت یاد کر جب تُو نے ہماری نظروں کے سامنے ہمارے فرمان کی دھجیاں اڑا دی تھی تُو نے کاغذ کے ٹکڑے نہیں کیے تھے ہمارے وقار کو چاک کر ڈالا تھا تجھے نہیں معلوم کہ وہ مندر دیکھ کر ہمارے دل پر کیا گزری تھی تُو نہیں جانتا کہ علاؤ الدین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور اس کے دل میں اُبھرنے والے جذبات کی کیا قیمت ہے تجھے لازم تھا کہ ہمارے فرمان کو بوسا دیتا آنکھوں سے لگاتا اور پھر اسے اپنے سامنے رکھ کر سجدہ رید ہو جاتا لیکن تُو نے ایسا نہیں کیا کہ زلطوں کے اندھیرے تیرے دل و دماغ کا احاطہ کر چکے تھے روشنی کی کوئی کرن آتی تو کہاں سے آتی پھر ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ تجھے ایسی عبرتناک صدا دیں گے جسے سرزمینیں چیتوڑ کبھی فراموش نہ کر سکے گی تُو نے ہمارے فرمان کے ٹکڑے کیے تھے سلطنت کو اس طرح پیس ڈالا کہ اس کے ذرے تک ہوا میں بکھڑ گئے آج صرف تیرے اقتدار کی جلی ہوئی راکھ ہے جو ہر طرف اڑتی پھر رہی ہے اور اپنے اس حکمران کا مرسیہ پڑ رہی ہے جس کے سینے پر تلوار کا کوئی زخم نہیں آیا اگر تُو زخموں سے چور ہو کر ہمارے سامنے لائے جاتا یا تیری گردن شانوں سے کٹ کر الگ ہو گئی ہوتی تو پھر ہم تیری لاش کی احترام میں کھڑے ہو جاتے تیرے جنازے کو شاہانہ عزاز کے ساتھ نظر آتش کر دیتے اور ساری دنیا کو بتاتے کہ رتن سنگھ ایک مرد شڑا تھا اور ہم سورماوں کی بڑی قدر کرتے ہیں ہماری آنکھ نے تیری ریاست میں بس ایک ہی بہادر دیکھا سپا سالار ہری سنگھ تو نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی کیسی عزت افضائی کی تھی مگر وہ مرد خوددار تھا مو چھپا کر چلا گیا تو تو چوہانوں کی نسل پر کبھی نہ مٹنے والا ایک داغ ہے بزدلی کمہمتی بے غیرتی اور نامردی کا گہرہ داغ ہم نے اچوتوں کے حجوم کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ وہ اس حکمران کا سیاہ چہرہ اور جھکا ہوا سر دیکھ سکیں جو کمزور بکریوں اور ناتوہ ہرنوں کے غول میں شیر کی طرح دھارتا تھا مگر جب حقیقتا ہندوستان کا سب سے طاقتور شیر اس کے جنگل میں نمودار ہوا تو وہ کسی لومڑی اور گدڑ کی مارد فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ شیر کے نوع آموز بچوں نے اسے کسی خرگوش یا گلہری کی طرح اپنی خون خار پنجوں میں جکل لیا اب وہی لومڑی ایک زیغم دش سے اس کی رواداری اور توازو کا قانون دریافت کر رہی ہے رتن سنگھ ہم نے تجھ سے زیادہ لنزدہ انسان آج تک نہیں دیکھا علاؤ الدین نے رتن سنگھ کی نام لہاد شجاعت و مردانگی کے بت کو اپنے الفاظ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا راڈ پور سمراد کے جسم کے لرزش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ جوش و غزم میں بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ سکا بس خونی نظروں سے علاؤ الدین کی طرف دیکھتا رہا سلطان کے ہونٹوں پر ایک بار پھر وہی تحکیر آمیز مسکراہت اُبھر آئی تھی فاتح چیتوڑ اپنے شکار کی بے کسی سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا رتن سنگھ کے جسم میں نفرت کی بشتی ہوئی چنگاریاں دوبارہ بھڑک اٹھی تھیں اگرچہ اب جھوٹی شان و شوکت کا مظاہرہ بے سود تھا لیکن پھر بھی رتن سنگھ اندرونی کرب سے بے قرار ہو کر چیخ اٹھا علاو الدین تیری رواداری کا قانون یہ ہے کہ تُو دوسروں کی عزت و ناموس پر دست درازی کرے اور لوگ تیری شیطانی خواہش کی آگے سر جھکا دیں تیرا فرمان اس قابل تھا کہ اسے جوتوں سے مسل دیا جائے ہم نے پھر بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو چاہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا جتن سنگھ بھی شرر بار لہجے میں بول رہا تھا یہ تیری توازو ہے کہ تُو نامارم خواتین پر ہوس آمیز نظریں ڈالے اور جب کوئی شخص تیرے اس ذلت آمیز سلوک پر احتجاج کرے تو تیرے وحشیانہ جذبے بیدار ہو جائیں اور تُو بے قصور انسانوں کی پوری بستی کو آگ لگا دے رتن سنگھ نے علاو الدین خیل جی پر بڑی خوفناک تحمد تراشی تھی خیل جی حکمران اس غلیظ الزام کو برداشت نہ کر سکا اور شدید حالت استرام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا شاہ کی اکیفیت دیکھ کر تمام مساہب اور سپاہ سالات بھی اپنی اپنی نشیستوں پر کھڑے ہو گئے ملک نصرت خان اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ وہ آداب شاہی کبھی خیال نہ رکھ سکا اور اس نے تلوار کھینچ لی سلطان معظم غلام اس سے زیادہ برداشت کی قوت نہیں رکھتے حکم دے جی ہے کہ اس احسان فراموش کی وہ زبان کاٹ کر پھینک دی جائے جس سے نہ شکر گزاریوں کا غلیز چشمہ پھوٹ رہا ہے نہیں نصرت خان علاؤدین نے اپنے سپاہ سالار کی طرف دیکھے بغیر کہا کسی کی زبان قطع کر دینا بہت آسان فیل ہے مگر تمہارے شاہ کا یہ میزائی نہیں علاؤدین تو وہ ہے جو انسانی زبانوں کے زاویے بدل ڈالتا ہے اور ان کے رخ موڑ دیتا ہے جس زبان نے تمہارے سلطان کو گالیاں دی ہیں وہی زبان کچھ دیر بعد فاتح عالم کی عظمتوں کا کلمہ پڑھے گی خدا بزرگو برتر کی قسم ہم اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے یہ کہہ کر علاؤدین راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہوا نسل جوہان کے زلیل ترین نمائندے تو جھوٹ بولتا ہے ہم تیری بیوی پدمنی کے نام تک سے واقف نہ تھے اپنے اس درباری برہمن راگو شیطن کو یاد کر جسے تو نے ٹھکرا دیا تھا اور جو آج کل دہلی میں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اس منافق پنڈت نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک عورت چتوڑ کی راج پوتوں پر حکومت کر رہی ہے یہ سن کر ہم نے چاہا کہ تجھ سے تیرا اقتدار چھیننے کے لیے کوئی بہانہ تراش لیں اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا تو پیداشی احمق ہے کہ ہمارے انداز سیاست کو سمجھ نہ سکا اگر تو ہم سے ہمارے رحم کی بھیک مانگتا تو ہم تجھے تیری ریاست بھی بخش دیتے اور پدمنی بھی تو کہتا ہے کہ ہم دوسروں کی عورتوں کو ہوس آمیش نظروں سے دیکھتے ہیں کیا تجھے رانی کملہ یاد نہیں جو تیری ہی ہم قوم ہے جب اس کا شوہر راجہ کرن اپنی آبرو کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا تو کملہ دیوی نے ہماری پناہ میں آنے کی درخواست کی ہم اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ کملہ دیوی کو ہمیشہ کے لیے داشتہ بنا دیتے مگر وہ ایک آلہ خاندان کی عورت تھی ہم نے اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کملہ دیوی کو ملکہ جہان کا خطاب عطا کیا کہ ہم شرافا کی اسی طرح قدر کرتے ہیں ہمارے میار کرم کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے اچھوتوں سے پوچھ کہ ہم نے ان کی بیٹیوں کا بھی دامن اسم چاک نہیں ہونے دیا ہمارے جن سپاہیوں کی نظریں بہکی تھی ہم نے ان کی شہر اگیں کار دیں ہماری عظیم الشان سلطنت میں لاکھوں ہندو خواتین آباد ہیں ان سے دریافت کر کہ ہم نے انہیں کس طرح تحفظ دیا ہے تم درندوں کا مزاج ہے کہ بیکس عورتوں کو اپنی فطری غزا سمجھ کر استعمال کرتے ہو ہمیں تیرے ہی علاقے کی خواتین نے اپنی بربادیوں کے وہ دردناک افثانیں سنائے ہیں کہ انہیں دہراتے ہوئے شرم آتی ہے زلیل رتن سنگھ یہ تیرا گناہ تھا مگر اس کا ذکر کرتے ہوئے ہماری گردن اس لیے جھک جاتی ہے کہ ہم ایک آلی نصب اور آلہ ظرف انسان ہیں اگر خدا تعالی نے ہمیں آلہ ظرف نہ بنایا ہوتا تو آج آسمان کی آنکھ بڑا عجیب تماشا دیکھتی ہم اس پر قادر تھے کہ تیری گردن میں توکے غلامی ہوتا اور تیرے پاؤں بھاری زنجیروں کے بوجھ سے لڑکھڑا رہے ہوتے اور ہم اس پر بھی قادر تھے کہ تیری دستار ہمارے گھوڑوں کے سموں سے رگڑ کر دھجیوں میں بدل جاتی ہم اس پر بھی قادر تھے کہ تیرا چہرہ اسیہ کر دیتے کالا کر دیتے اور ترچیتوڑ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا پھر انہی ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوتے اور تیرے جسم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہوتے اور ہم اس پر بھی قادر تھے کہ ریاشت کے اچھوتوں کو اشارہ کر دیتے پھر یہ حکیر مخلوق تجھ پر تھوک رہی ہوتی اور تیرا خوشبوں میں بسا ہوا صاف و شفاف بدن ان ناپاک انسانوں کے لعاب ارتحان میں نہا جاتا آخر بچ چلوکی کا وہ کون سا انداز ہے جو ہمارے قبضے قدر سے باہر ہے بخدا زلط اور رسوائی کا ایسا کوئی زاویہ موجود نہیں جو ہم تجھ پر مسلط نہ کر سکیں آج دنیا کے تمام جبر و شتم ہمارے آگے ہاتھ باندے کھڑے ہیں ہم جسے بھی حکم دیں گے وہ پوری طاقت سے تجھ پر نازل ہو جائے گا مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آداب شاہی ہمیں قہر و غزب کے مظاہرے شے روکتے ہیں تو شکست خوردہ سہی لیکن کل تک اس زمین پر حکمانا رہ چکا ہے ہم اپنے اصولوں کے احترام میں تیری بدکلامی کو نظر انداز کرتے ہیں راج ردن سنگھ اس دیر تک سناٹے کے عالم میں کھڑا رہا مگر پھر اپنے دل کا غبار کم کرنے کے لیے تندو تیز لہجے میں بول اٹھا تو کچھ بھی کہلے اللہ الدین لیکن تجھے تیرے ارادوں میں شکست ہو گئی تو جیت کر بھی ہار گیا کہ پدمنی تیری پہنچ سے بہت دور دیوتاؤں کے سائے میں جا چکی ہے بے شک تجھے فتح حاصل ہوئی مگر یہ فتح ایک اپاہج انسان کی زندگی کی طرح بے رنگ اور ادھوری ہے راج پور سمرات نے علاؤ الدین کا مزاق اڑانے کی ایک ناکام سی کوشش کی لانت زدہ رتن سنگھ ہماری کوئی فتح نامکمل اور مفلوج نہیں ہوتی سلطان کی ہونٹوں سے ایک بار پھر شرارے پھوٹن لگے پدمنی کی بات کرتا ہے تو کہ وہ دیوتاؤں کی پناہ میں چلی گئی یہ کیسا بے سروپا جھوٹ ہے اس نے آگ میں جل کر خودکشی کر لی یہ اس کی بدترین شکست تھی جس سے ہم روٹ جاتے ہیں اس پر زندگی اپنے دروازے بند کر دیتی ہے پدمنی کے ساتھ بھی قسمت نے یہی خوفناک کھیل کھیلا ہے یقیناً وہ ہم سے بہت دور جا چکی ہے لیکن جاتے جاتے وہ اپنا وقار ہمارے حوالے کر گئے یہ کہہ کر علاو الدین نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پدمنی کا وہ تاج نکال لیا جو راک کے ڈھیر سے برامت ہوا تھا سلطان کے خدمتگاروں نے تاج کی سالی کسافت دور کر دی تھی جس کے نتیجے میں تمام ہیرے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگے تھے راجر اتن سنگھ نے چونک کر اس تاج کو رکھا جو اس کی محبوب بیوی کی آخری یادگار تھا سلطان علاو الدین خلجی نے اچانک پدمنی کا تاج اس زاویے سے نیجے پھینکا کہ وہ اس کے پیروں میں جا گیا خیالوں کی دنیا میں رہنا ہماری عادت نہیں لیکن آج ہم یہ تصور کیے لیتے ہیں کہ پدمنی کا سر ہمارے قدموں پر جھگ گیا ہے سلطان کے لہجے میں ایک بار پھر ساری دنیا کی حقارت سمٹائی تھی اور وہ رتن سنگھ کو بڑے عجیب انداز سے ظلیل کر رہا تھا خوف و دہشت کی اس فجاہ میں راج پو سمرات پہلی مرتبہ مسکر آیا اور پھر اس دبی دبی مسکراہت نے تیز قہقہے کی شکل اختیار کر لی علاو الدین یہ کوئی انوکھا کھیل نہیں ہے ناکام لوگ اسی طرح کھیلونوں سے کھیلتے ہیں تو خوب جانتا ہے کہ حکمرانوں کے نزدیک تاج و تخت کی قیمت کھیلونوں سے زیادہ نہیں ہوتی یہ بھی ایک بے جان کھیلونہ ہے جو اس وقت تیرے جوتوں میں پڑا ہوا ہے تو چاہے تو اسے توڑ بھی سکتا ہے مگر اس سے پدمنی کی عزمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا نہیں رتن سنگھ تو اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے حیرت انگیز طور پر علاو الدین کا لہجہ نرم ہو گیا تھا مگر لفظوں میں وہی نشتروں جیسی کار تھی حکمران تو اپنے تخت و تاج ہی سے پہچانے جاتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں تیرے قبضے میں ہوتی ہیں تو آج تیرے صورت پر بھیکاریوں جیسی پھٹکار نہ برس رہی ہوتی ہیں تو واقعاتاً بے غیرت ہے کہ سر کے عزت چھن جانے کے بعد بھی مطمئن نظر آتا ہے خیر یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم تجھے شرم و حیاء کا درس دینے نہیں آئے ہیں تیری نظر میں پدمنی کا تاج ایک کیلونہ سہی مگر ہم اس سے کھیلیں گے نہیں یہ تو ہماری طاقت کا ادنا ترین مظاہرہ تھا مظاہرہ تھا کہ ہم نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا کھیل تو اب شروع ہوگا رتن سنگھ بس چند لمحوں کی بات ہے پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ علاؤ الدین کس انداز کا کھیلاری ہے یہ کہہ کر علاؤ الدین تخت سے نیچے اتر آیا ملک نصرد خان تاج الدین عراقی خاجہ حاجی ملک زفر خان اور حضرت امیر خسروبی سلطان کے پیچھے بیچھے بہت تیزی سے اترے چاروں سے پس سالاروں کی شمشیریں بے نیام تھیں ان کے روشن آنکھیں کسی عقاب کی طرح اپنی شکار پر جمی ہوئی تھیں انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی راجپور سردار مستعیل ہو کر شاہ والا کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے اور رتن سنگھ تو مکمل طور پر آزاد تھا موت کے موں میں پہن کر یہ بات قرین قیاس تھی کہ راجپور سمراد سلطان پر ناکام حملے کی کوشش بھی کر سکتا تھا انہی خطرات کے پیش نظر تمام امیران لشکر حج سے زیادہ محتاط اور مستعد ہو گئے تھے ان کی شمشیروں کے زعویوں میں اس قدر تبدیلی آگئی تھی کہ اگر راجپور قیدیوں میں سے کوئی سردار ذرا بھی جنبش کرتا تو اس کی گردن اور جسم میں ایک دھاگے کا بھی رشتہ باقی نہ رہتا علاو دین چند قدم آگے بڑھ کر راجپور سرداروں کے سامنے ٹھہر گیا جشن عام کے تمام شرکا اس طرح کھڑے تھے کہ انہیں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں دن رات ڈسنے والے زندان کے بھیانک اندھیرے یا سلطان کے بے مثال کرم کی روشنے ہڈیوں میں ناسور پیدا کردینے والی زنجیر غلامی یا ہمارے بخشے ہوئے نرم و نازک بریسمی لباس علاو دین نے ایک راجپور سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس سردار نے بہت کوشش کی کہ وہ سلطان سے نظر ملا کر بات کر سکے مگر سلطان علاو دین خلجی جیسے حکمران کی چنکاریاں اگلتی ہوئی آنکھوں کتاب لانا آسان کام نہیں تھا راجپور سرداروں کی نگاہیں جھگ گئیں ہم اپنے سوال کے جواب میں لمحوں کی بھی تاقیر برداشت نہیں کرتے علاو دین خلجی کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا تھا تم پر کوئی جبر نہیں یہ محض ایک سیاسی تجارت ہے دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرسکتے ہو سمرات میں ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا اور اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی اس نے موت کی سختیاں بیج کر زندگی کی عیش و نشات خریر لیے تھے اس کی زنجیریں کھول دو سلطان علاو دین خلجی نے اپنے سپائیوں کو حکم لیا اس کے بعد سلطان نے دوسری راجپور سرداروں کو بھی پیشکش کی جسے کسی ہچ کے چاہر کے بغیر قبول کر لیا گیا